سلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں تو آج میں دہی کے چھوٹے بنانے جاری تھی اس کے لیے میں نے دہی لے لیا ہے تقریباً آدھا کلو یہ اس طرح سے دہی کے چھوٹے ملتے ہیں بازار میں آپ چاہیں تو اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں پر میں نے گھر میں نہیں بنائی کیونکہ افطاری کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے گھر میں اور بھی افطاری کے بعد کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوتا ہے ہمیں چینی ہے ہمارے پاس میٹھے دہی بھڑے بنا رہے ہیں چینی ہے تقریباً چینی ہے تقریباً تین چمچ کے خریب چھوٹے چاہٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ نمک آدھی چمچی زیرا سابود جو ہے وہ آدھی چائے کی چمچی اور میں ہوم میٹ میرا جو مسالہ ہے دہی بھڑا پورڈر اس میں تمام چیزیں انکلوڈ ہیں وہ بہت جلدی اپلوڈ کر دوں گی اوپر سے سپرنکل کرنے کے لیے وہ رکھوں گے لیکن ابھی آپ دیکھئے ابھی میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ دہی بھڑے چھوٹے دہی کی چھوٹے ہوتے ان کو لے کر ہم اس طرح سے ان کو استعمال کے لائک بنائیں گے آئیے پتیلی کی طرح چلتے جہاں وارٹر میں گرم کرنے پر رکھائی ہوں یہ تھوڑا سا پانی کو اس طرح کا گرم کر لینا ہے کہ نیم گرم سے تھوڑا سا اور گرم ہو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ایک پلیٹ ہاتھ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس گرم تو ہونا چاہیے بابلس نہیں آنے چاہیے پانی میں بابلس نہیں آرہے ہیں دیکھیں پر پانی سے سٹیم سا اٹھ رہا ہے آپ یہ غور کریں آپ پر ٹھیک ہے یہ میتھڑ میں آپ کو سکھا دوں گی تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اس میں گلنے نہیں پائیں گے اس میں جو باز ہوتے ہیں اُبلتے ہیں پانی میں ڈالتے ہیں وہ گل جاتے ہیں اس سے ٹھیک ہے دیکھیں اب کیا فرند ہے ابھی دکھ آنچ جو ہے اس طرح کی رکھی میں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے آج کا فلیم دیکھیں بلکل جل بوجھ والی آج پہ ہے اور جل بوجھ والی آج پہ ہے اور اب دیکھیں آپ دیکھیں دوبارہ دیکھیں آپ شیڈ آرہا ہے کہ آپ کو پروپر طریقے کا آج نظر آ جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت جل بوجھ والی آج ہے جو میں نے شیڈ کر کے دکھا رہا ہے کہ آپ لوگ اچھی در دیکھ لیں کیونکہ جو ہم ویسے لائٹ بن کر کے دیکھتے ہیں آج کو تیز ہو جاتی ہے تھوڑی سی نظر آنے لگتی وہ آلی آج ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ اس طرح کا پانی اوبار لیں گے اس طرح سے مطلب نین گرم نہیں ہو پر اسٹیم اٹھتا ہوا اس میں یوں کر کے اس کو ڈال لیں گے بس یہ خود دیگے ہو جائیں کہ اس پہ ڈھکڈ ڈھک دینا ہے بان کر دینا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں دوبارہ بسم اللہ ہماری دھائی کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے وہ دھائی میں اس میں دوبارہ میں پانی میں ہمارے دھائی کے چھوٹے چیٹ مسائلہ نمک زیرا سابط تین چمچ کے قریب شکر اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا لیجئے گا گھٹانا چاہتے ہیں تو گھٹا لیجئے گا وہ آپ کی مرضی پر depend ہے یہ ہمارا بنا بنایا ہے پلیٹ جو ہم نے بنا کے آپ کو بتا کے رکھا تھا اس کے اندر لیا دہیورہ پاورڈر ہے جو میں نے رمضان سے پہلی بنا کے اپنے پاس سیف کر کے رکھا تھا یہ اتنا سا آدھی چمچ کے قریب یہ یوں کر کے ڈالا بہت سپیشل ہے بہت اچھا ہے اس کی بھی ریسیپی میں پاس پڑھی بھی ہے میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی اس سے بہت ذائقہ ڈیبلپ ہو جاتا ہے جو کام کر سکتی ہوں وہ میں کر کے رکھ لیتی ہوں اور جو کام میرے لیے میننگلیس ٹاک ہے بزار سے آ سکتے ہیں ہم سے اچھے طریقے سے آرام سے ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آفتاری کے ساتھ کھانے بھی بنانے ہوتے ہیں جیسے چکن وغیرہ مسالہ وغیرہ کیونکہ ہم خالی آفتاری بھی نہیں رہتے ہیں اور ہمیں سہری بھی کرنا ہوتی ہے تو ہم یہ بلا وجہ کے چوچلے جویں نہیں پالتے تھے میں آپ کو اصلیت بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو ریسپی چاہیے تو وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جو سمان آپ کو بزار سے سادہ طریقے سے اویلیبل ہو سکتا ہے آپ وہ آرام سے اویلیبل کریں بجائے آپ ڈی فریزر میں رکھ رکھ کے اس کو باسی بنا بنا کے اپنے پیٹوں میں اتاریں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ میں ہاتھ کے ہاتھ ریڈی کرتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ تاریم کر کے سہری کر کے دوبارہ سے دوسرے دن روزے کے لیے پرپیئر ہونا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو دوستوں کی طرح اندر کی بات تھی جو بتائی کیونکہ اگر ہم دوسرے دن روزے کے لیے پرپیئر نہیں رہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی روزہ مس ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے تو روزے دار تو یہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے باقی آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں گے کہ میری بات آپ کو کتنی ا مجھ میں آئی ہے تو ٹھیک ہے نا آپ سے دوستوں والی بات تھی جو میں نے شیئر کی ایک روزے میں ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح یہ ہماری باتوں باتوں میں پھٹ بھی گیا ہے تو وہ چیزیں جو روزے میں آرام سے آویلبل ہو جاتی ہی میں آرام سے بنا کر لیتی ہوں وہ میں پہلے سے بنا کر رکھتی ہوں اور جو مجھے آسانی رہے بازار سے آویلبل ہونے میں وہ میں بازار سے منگا کر رکھتی ہوں تو یہ میرا اپنا ایک آئیڈیا تھا آپ کو کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائی گا کیون ہم یہ سب بھی بنائیں تو یہ فوراں فوراں تو ہماری ایک ڈشیز ہوں جو ریڈی ہوں ٹھیک ہے نا اور خاص طور پر ایک لیٹیز کو تو ہوتا ہے یہ کہ جنٹس کو تو پورے روزے رکھنے ہوتے ہیں نا لیٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا آپ کیا کریں آج تبسہ ہی نہیں کیا کریں تو اس وقت تو اپنے جنٹس کو جو گھر کے جنٹس ہیں ان کے لیے تو سمان ہونا چاہیے نا ریڈی میٹ کچھ پڑھا واپ تو آپ چاہیں تو فریج میں بھی ملاکے رکھ سکتی بہت چیپ ریٹ میں مل جاتا ہے جو چیزیں چیپ ریٹ میں مل جائیں اس کے لیے آپ کو چی چی چاچا اس مائی جون کی گرمی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دوستوں والی بات تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی تو یہ پھر چکا ہے آئیے اب دہی کی چھوٹے لینے چلتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہونے چاہیے اکتہم کھلے کھلے ٹھیک ہے اکتہم کھلے کھلے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یوں اٹھانا ہے بیچ میں ڈالے پانی کو توڑس میں کی ہے آپ跟着 مخصیق吗 آپ کو کیا کریں گے گل جانے چاہیے مگر آپ کو توڑس میں نہیں چاہیے بیوٹی نہیں جائے بیوٹی نہیں جائے بیوٹی نکل گئی خوبصورتی نہیں آئے کی کھانے والے کو مزا نہیں آئے کا کہ میں نے خوبصورتی رہا ہے پھر چیز کو لائک کرتا ہے تھے اس کو تھوڑے رکھا رہن دیں تاکہ یہ پانی اپنا نیچے پھیک دے ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں ڈش کی طرف یہ آرام سے یوں کر کے ڈال دیا بہت آرام سے بہت ایزی بن جاتے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہی اپنا بنا ہوا دہی کے چھوٹوں کا یہ اب اس کے اوپر یوں ایسے کر کے ڈال دیں بہت پیار سے بہت سکون سے اتنے مزے کے بنیں گے نا کہ کھانے والے یمی یمی کے علاوہ ڈیلیشیس ڈیلیشیس اور ٹیسٹی ٹیسٹی بھی چل لائیں گے تو مجھے تو لگتا ہے کہ مائی جون کی ہی گرمیاں ہیں اور شروع ہو چکی ہیں لاکھ اپریل سے ہی کیونکہ کچن میں آ کے نا پورا مائی جون ہی چلنے لگتا ہے بہت اور روزے میں اللہ توبہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس پہ نہیں آیا اس پہ یوں کر کے ڈال دیں بہت ہی پیار سے بہت ہی پریم سے کیونکہ ہماری تک تو روزہ کھلنے والا ہے تقریباً تقریباً بہت ہی پیار تھوڑی دیر رہ لیے تو اس میں آواز کچھ اچھی ہو جاتی ہے اور چیزیں جب ایسی ڈیلیشیس سی سامنے ہوں تو بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے یہ دہی بڑے کا مسالہ ہے آپ چاہے تو یہاں چاٹ مسالہ یوز کر سکتے ہیں اس کی رسپی میں آپ کو دے دوں گی اپلوڈ کر دوں گی دہی بڑے کے مسالے کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ہوں میں ایک چاٹ مسالہ ڈالیں گی اپنا جو کہ ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے جو چیزیں پہلے سے بنا کے رکھ لو نا اس میں مزا آتا ہے مجھے رمضان میں اور یہ تو رمضان کے سوغات ہوتی ہیں جیسے یہ ہوا کھجلا ہوا پھینی ہوا اگر یہ سب ہم نے بزار سے نہیں مانگایا تو ہم نے پھر کیا جیا زندگی تو زندگی جینے کی لیے کچھ اچھا بھی کرنا پڑتا ہے اپنے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے تو سب کی چھوڑی ہیں صرف اپنی سوچیں یہ میرے دہی کے چھوٹے کی رسپی تھی انہیں دہی بڑا بھی کہتے ہیں انہیں دہی کے چھوٹے بھی کہتے ہیں انہیں دہی بڑے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی زبان ہے آپ جو چاہیں اس کو کہیں اور اس کے ساتھ میں نے چھولے بنایا ہے وہ بھی آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا جاتی ہوں خوب مزے سے خوب اچھے سے آپ میرے دوست ہیں میں آپ نے اسے صرف اور صرف دوستانہ انداز میں صرف اور صرف دوستی کی باتیں کرتی ہوں اور کسی چیز کی باتیں نہیں ہوتی تو یہ دہی بڑے تھے جن کو دہی بڑے ہیں اور یہ چھولے ہیں جن کو ابھی میں سجانے جا رہی ہوں ٹیماتر پیاز وغیرہ کی چٹنی سے ان کو میں سجاؤں گی املی پڑے ہوئے ہیں بہت مزے سے کھٹے میٹھے والے دہی بڑے ہیں دہی بڑے ہیں اور یہ چھولے بھی کھٹے میٹھے والے ہیں ان کی بھی رسپی بہت جلد اپلوٹ کر دوں گی تو ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ابھی کے لیے یہ دہی کے چھوٹوں کی رسپی پسند آئی ہے تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ بڑی زیادہ نواز ہے دوستوں کی طرح اسلام علیکم وعلیکم اسلام خداپنز love you پیار میں یاد رکھئے چاہے جیسے یاد رکھئے پر پیار کے ساتھ یاد رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے جیسے میں آپ سب کو یاد کرتی ہوں اسلام علیکم